پنجابی سوڑیوں مولا جڈ فلم کنے نہیں بیکھی بندہ پنجابی ہوئے تو انہیں مولا جڈ فلم نہ بیکھی جنہیں تاریخ ایک رقم کی تھی کہ آج بھی یو دا ناج رہنا پنجابی فلمہ میں چھو سب تو جرہ رہنا اچھا ناج رہنا اوہ اس فلم میں چھے ایک دانیدہ کردار سے بہت بڑا شاندار رول نبایا گیا اوہ اس دانی جڑی ادا کر رہا ہے انہ دانا سی سیما بیگم آج جیسی اس سے ادا کر دی فلمی لائف تو اڈینا شیئر کر رہا لگیا تو انہ دی نجی لائف بھی کہ کمیہ انہ نے اروج بیکھیا تو کمیہ پھر زوال انہ نے بیکھیا کہ جہاں کوئی فنکار انہوں نے لگ گئے نہیں سی لگ دا سارے ساتھ چھٹے تو فلم آج کمیہ آئی ہیں ہاتھ ساتھی طور دے انہوں نے کوئی شوق نہیں سی کاردیاں کیڑیاں مجبوریاں انہوں نے جڑینا سٹوڈیو لے کے انہوں اوہ سارا کوئی تو انہوں نے اس ویڈیو جو بیکھا نو ملے گا امید کر آنکہ ساڑے ناج جڑے رہو گے چینل نو سبسکرائب کر لو ویڈیو نو لائک کر لو تو یاو پھر پروپر ویڈیو نو شروع کرنے سونے مولا جڑ دی دانی دا اصل ناجڑ ہے نا وہ شمیم اختر سی جڑیاں کے سن انیس سو پنتالی ویچھ لاہور دے لاکھے گڑی شاہو ویچھے ایک غریب کرانے جا پیدا ہونیا تھا شمیم کاؤسر جی ہوری پانچ پین اپراہ سانتے اوٹھوں دے اوس گڑی شاہو دے لاکھے دے سردار گرلز سکول تو انہوں نے ایف اے تک تلیم حاصل کیتی سیما جی ہوری خود ایک انٹرویو ویڈاستییاں نے کہ انہی گربت سی کارنہ دے کہ سمجھو کہ دو ٹیم دے روٹینو جڑے ترس گئے تھا مجبور ہو کہ انہ نے فلم ڈسٹی دا روح کی تا سٹوڈیو گنیا جتھے انہوں نے ایک مسیحہ مل گئے شباب کے رانوی صاحب جنہ نے انہوں نے پہلی دفعہ فلم ویچھے لاڈلی ویچھ مطارف کروایا تھا پھر فلم میک خانہ، عید مبارک، نادرہ فلم انہوں نے سپورٹنگ اوے رول کیتے ہیں جڑے کہ بہت زیادہ وامنے پسند کیتے ہیں تین انہوں نے پھر جڑے تو بڑے رول ملنے شروع ہو گئے جی میں کہ تو انہوں نے پتا ہے کہ ہی رانجا اپنے زمان نے دی جڑے شورا فاق فلم ٹھیکی کہ وہ دے ویچھے تی دو رانجا ہوندہ ہے اجاز دورانی صاحب انہوں نے پابیدہ کردار انہوں نے بایجرہ کے نیگٹیو رول ہوندہ بڑا شاندہ رول کیتا ہے مولا جڑتی جڑی دانی دا کردار کردیتا ہے امر کردیتا ہے اس کردارنوں میں کہنا تو لاوا کوئی ہورکاری نہیں سی ساکتا ہے پھر فلم ویشی جڑ وہ دے بڑا شاندہ رول ہے پر پرانی جڑی فلم ہے ایک دے شاندی ہے اسو بلہ نہیں ایک پرانی فلم ہے اسو بلہ وہ دے جنہ دا رول جڑے نو ویکھن دے کابل پھر فلم دارا سکندر ملنگا پھر جاٹین لندن میں کہنا فلم آج توسی انہوں نے رول ویکھو گے نا توسی انہوں نے دنہا ہتھانا سلوٹ کرو گے کہ واقعی جڑا نا اداکاری انہوں کے اندیں شاندار رول نہیں بانے رول جو جان پا دے نی کہ واقعی لگنا یار کہ اصل جڑی چیز نو بخوایا جا رہا ہے نا یہ ایک بناوٹی جڑی ایسی کردار نہیں ویکھ رہے ایک ریالیٹی تو انہوں نے فیل ہوئے گی انہوں نے کردارا میں جا ساوہ کے پیرائے کی ساتھ کہ جنہوں نے ساتھی باہی لگی میں قانون نال اپنے سارے رشتے تون لگا سیما جی انہوں نے شمیم کا اثر تو نہ بدل کے رکھیاوی شباب کرانوی صاحب سے تو انہوں نے پتہ فلمی دنیا چاہ کے نا چینج کی تے جاندے نے وہ تاں پھر انہوں نے نا چینج کی تے تے اپنے انٹرویو میں بے چاہے سیما جیوری خود اعتراف کر دیا نے کہ میں میرے جڑے سب تو بہت وڈے جڑے موسن نے میرے وہ شباب کے رانوی صاحب نے کہ جنہوں نے فلمی متعارف کروایا تے انہوں نے پھر اپنے پینا پر آدھا لائف سٹائل جڑا بہتر کیتا کارڈے مالی حلات جڑے نے بہتر کیتے کارڈے سارے نے سپورٹ کیتا ہے نا یہ کوئی شوقیاں نہیں سنوٹ کی آگئی ہیں فلمی میں مجبوری ہیں انسانوں بہت کچھ کرا دیں دیا نا کچھ لوگا آکے نا ادا کر رہا کنجانوں اوہ جنابی علی گلائیں نا دے خلاف کر دینے جی اوہ یہ نا وہ نا جی نا اس رہ کریا کرو کچھ لوگا حالات دے ہتھو مجبور بھی ہندے بجائے اس دے کہ کسی کے تلی کرنی منگڑا ٹھیک ہے اوہ چنگا کام نہیں اگر کوئی اپنا اسنا کوئی اپنی اداکاری کر کے فن بخوا کے اگر کوئی پیسے لیندہ کمائی کار دے بھی دے کاروبار ہے نا تو اسی سارا دن میند مزدوری کار دے ہو پیسے ملدینے کاروبار ہے اگر اوہ لوگ چنگا کام جڑے کار گئے ہیں ٹھیک ہے جڑے چنگا کام کار گئے ہیں جنہاں برا کام نے کی تا یار انہاں داد دیا کرو انہاں تے فتوے جارینا کرے آکر جڑے برا کار دے ہیں انہاں تے بے شد اسی کلنا کرو اسی بھی کار نہیں ہے لیکن چنگا کرنے والے ہیں جڑے ہیں ہوسلا فضائی کرنے چاہی دے ہیں انہاں تے فتوے نہیں جاری کرنے چاہی دے ہیں سیما جہوراں نے سونا سونا کے ادار کے ادار نبھائے ہیں انہاں تے فانتے کوئی انگلی نہیں چوک ساکتا سیما جہوراں ٹوٹرل جڑے ہیں کوئی چھس سو فلماتے قریب ہیں انہاں نے فلماتے کام کیتا ہے جڑا خود انہاں ایک انٹرویو بھی دستی ہے تے بطور ہدایت کارا بھی ہیں ایک فلم بڑا ایسی آگ جڑی کے شان ہی رو سان تے ریما جڑیو ہی روان سان وہ فلم بھی جڑی ہے ناں کوئی بہت وڈی ہیٹ بھی نہیں رہی تے نکام بھی نہیں ہوئی درمیانے درجے دی یہ فلم لہی ہے ناں دی لیکن اگے کوئی فلم نہیں بنا سکے پھر اس تو بات سمجھو کہ اروج دے ناں انتہا دا بے کھیا انتہا دا روج بے کھیا ناں ہر اروج ناں زوال ہندہ ہے تے پھر زوال دا زمانہ ناں دا شروع ہویا دوزار دا سویج جدو کار دے ہاتھ سویج انتہا دی اک لات جیلے ٹوٹے گئی سا پھر بسترے دے پہ گئی نیاں منجیدے پہ گئی نیاں پھر انتہا دی کوئی وات لینڈ والا بھی انتہا دے پچھے کوئی نہیں آئے کیا بھی کوئی فن کارا ہونیاں جنہا فان دی خدمت کی تھی ملک دا ناروشن کی تھی کوئی وات لینڈ والا پچھے نہیں آئے پھر انتہا دا شوہر جڑا ہے جڑا کے ادنان نامی سی وہ شو بیز ویج نہیں سی آئے ٹھیک کہ وہ بھی انہاں چھاٹے گیا اولاد بھی کوئی نہیں سی انہاں سامبڑ والی لہٰذا جڑے پھر انہاں نے وہ اوکھے دن ویکھے ہیں انہاں دی زبانی سونڈ والے ہیں ہر بندہ سونڈ کے اتھرو آجاندے ہیں شروع میں چھوی ویچاری نے جدوں پیدا ہوئی تھی غربت ویکھی غربت میں ججوان ہوئی تے جدوں کو چار پیسے آئے کمایا سارا کچھ کیتا تے آخری عمریں پھر جڑی انہاں اوہی جڑا ہے ریٹرن اوہی دور واپس آیا غربت والا تے آخری ویلائنہ انہاں انتہائی مشکل تے غمہ میں جگوزاری پھر اکی اپریل دوزار انہی نو اپنے خالقیں کی کنی جا ملیاں اللہ پاکہ کی دعا کرانگے کہ مالکہ انہاں دے پیشلے کبیرہ سگیرہ غلطیاں خطایاں انسان ہوندے نا دے ہو جاندی ہیں مالکہ توں گفور رحیم معاف کردے انہاں دے درجات بلاند فرقوں اے چھوٹی جینی ویڈیو اسی سیما جی ہو رہا دی اداکاری دے انہاں دے فن اخراج تحسین پیش کر نواستے بنائی ہیں اللہ پاکہ کی دعا کرانگے مالکہ کہ انہاں دے اگلے جہاں سوار دے تو آٹے بھی اکھنوانے تو اللہ پاکہ پلا کر رہے تھے گزارش ضرور کرانگا کہ اسی دلوں انہاں فنکاران دعا دینے ہیں یہ بنافتی چیزہ نہیں ہے میرا خدا بہتر جاندی لہذا کمنٹ باکس ویچ آمین ضرور کیا کرو شاید رابط سونا جے کمنٹ باکس ویچ نہیں لکھ سکتے تو ویسے ہی آمین دلوں ضرور کیا کرو شاید اللہ پاکہ کسی دیو دعا قبول فرما لے تو انہاں دے بیڑے پار ہو جائے ٹھیک ہے دیو جاستہ اگلی ویڈیو چی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی اللہ بے دیو